آپ سبھی کام سوگت کرتا ہوں بیجا گیٹ یوٹیوب شینل پر فرنس آج میں آپ سے بات کروں گا سٹیٹ آف لیویا کے بارے میں آزم آپ کو بتاؤں گا لیویا کا بیجا آپ کیسے لے سکتے ہیں پہلی چیز تو آپ کو بتاتا ہوں کہ لیویا جانا صحیح نہیں ہے لیویا میں اس ٹائم بہت زیادہ سویل وار جلنا ہے بہت وائلنس ہے لیکن کچھ فرنس تو مجھے ریکویسٹ کیا تھا کہ لیویا کا بیجا کیسے اپلیکیشن کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیویا کا بیجا آپ کو کیسے اپلیکیشن کرنا ہے لیکن ایک بار اور پھر سے آپ سبھی لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ لیویا میں اس ٹائم سویل وار جلنا ہے وہاں پہ کچھ بھی رہی ہیں جانے کے لئے اور بہت سارے دیس جنہوں نے لیویا پہ جانے پر روک لگا دیا ہے انہوں نے اپنے جی لوگ ہیں ان کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں اس دیس کے ناگریک تو کافی سارے دیس ہیں جنہوں نے لیویا پہ پوری طریقے سے بین لگا دیا وہاں پہ آپ جا نہیں سکتے ہو لیکن بیجا اپلیکیشن ہے اس کا پروسس کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے آپ سبھی لوگ اس ریکویسٹ ہیں فرس ٹائم اگر آپ ہمارے شنلز روڑ رہے ہیں تو اس شنل کو لائک سی اور سسکرائب ضرور کریے گا میں شنل پہ جاب جو کافی ہلفل اور انفرمیشن فل ہوتا ہے تو فرنس آج ہم آپ سے بات کریں گے سٹیٹ آف لیویا کے بارے میں جو کی کبھی ایک زمانے میں بہت ہی خوفورت اور بہت ہی عویر دیس تھا بہت رچ دیس تھا لیکن آج وہاں کی جو اکنومی ہے وہ جو دیس ہے بہت خستہ حال وہاں پہ سیویل وار کریوت چلنا ہے تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی کچھ ہے بھی نہیں ایک ٹائم تھا تو یہ لیویا بہت ہی جاکتور دیس تھا اور وہاں پر لوگ جاتے تھے کام کرنے کے لیے کافی پیسہ وہاں پہ تھا کافی فارنر وہاں پہ جاتے تھے کام کرنے کے لیے لیویا کے بارے میں بات کیا ہے تو لیویا جو ہے یہ کافی اچھا دیس تھا اور اس کا جو بورڈر ہے لیویا کا جو بورڈر ہے وہ نورتھ میں ایزپٹ اسٹ میں ہے سودان ساؤتھ اسٹ میں ہے چارڈ اور ساؤتھ میں ہے نائجر تو اس کے اگل بگل جزنے بھی دیس ہیں چاہے چارڈ ہو چاہے سودان ہو چاہے نائزر ہو چارڈ اور نائزر میں بھی گریوت چلنا ہے یہاں پر بھی وائلنس بہت زیادہ ہے سیویل وار چلنا ہے ملٹری شاشن ہے وہاں پہ اس طریقے سے دیکھا جائے تو لیبیا میں بھی آسانتی ہے اور چارڈ ہے نائزر ہے یہاں پر بھی سیف نہیں ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ آسانتی ہے اور اگر آپ کو بیجا اپلیکیشن کرنا ہے تو کیش اپلیکیشن کرنا ہے بھی جا آپ کو کہاں سے ملے گا تو اس بارے میں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیبیا سے ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ ڈنکی لگاتے ہیں لیبیا سے لیبیا سے ویٹلی چلے جاتے ہیں لیبیا سے فرانس چلے جاتے ہیں اس لیے لیبیا میں بہت لوگ جاتے ہیں ڈنکی لگانے کے لیے لیکن یہ سیف نہیں ہے یہ بہت ہی غلط ہے بہت ہی خدرناک ہے اور میں نے آپ کو جیسے کی بتایا کہ لیبیا کا جو وارڈر ہے وہ چارڈ، نائزیل، ٹونیسیا، ایزپٹ سے لگا ہوا ہے اگر بات کریں لیبیا کی ویجا پولیسی کے بارے میں تو لیبیا کا جو ویجا پولیسی ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار تیرہ سے ہی جتنے بھی اچھے دیس ہیں یو ایس، نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، کناڈا ریپبلک آئرلینڈ، یوکے سپین ان سبھی ان اپسٹریزن کو کہا کہ آپ لیبیا مت جائیے لیبیا آپ ٹریول مت کریے کیونکہ وہاں پہ وائلنس بہت زیادہ ہے سیویل بارش اللہ ہے کنٹری کی صدی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو بارڈر ہے نا اس پہ لیبیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو وہاں پہ جو لوکل ہیں لوکل جو ملیٹنٹ ہیں ان کا کنٹرول ہے اور جو بھی بارڈر ہے جو بارڈر لگتے ہیں چارڈ سے نائزر سے سودان سے تو یہاں پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے یہاں پر جو ملیٹنٹ ہیں ان کا کنٹرول ہے تو اس طریقے سے اگر آپ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ رزقی ہوگا اور آپ کے لئے کافی دکت ہو سکتا ہے اگر ان کے بیجا پالسی کی بات کروں تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب پالسی کی بات کروں تو لیبیا نے انٹری بینڈ کر دیا ہے اگر آپ بنگلہ دیس سے ہیں اگر آپ ایران سے ہیں اگر آپ پاکستان سے ہیں سودان سے ہیں سیریہ سے ہیں یمن سے ہیں تو آپ کو لیبیا کا جو بیجا ہے وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے بینڈ کر رکھا ہے بنگلہ دیس کافی سکرائبر میں بنگلہ دیس سے ہیں پاکستان یہ جو دو دیس ہے بنگلہ دیس اور پاکستان ان کے جو لوگ ہیں ان کے جو ناغرک ہیں ان کا ٹریول بین ہے انٹری بین ہے لیبیا میں تو اگر آپ بنگلہ دیس سے ہیں ایران سے ہیں پاکستان سے ہیں سیریہ سودان سے ہیں تو آپ کو بیزا نہیں ملے گا لیبیا کی بیزا کی اگر بات کیا ہے تو لیبیا کئی کٹیگری کا بیزا دیتا ہے آپ لیبیا کا ٹورس بیزا لے سکتے ہیں لیبیا کا ورک بیزا لے سکتے ہیں لیبیا کا بزنس بیزا لے سکتے ہیں اگر میں ٹورس بیزا کی بات کروں تو یہاں پہ سب سے نوٹس کرنے والی چیز ہے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اور آپ چاہو تو لگ بھی سکتے ہو آپ کا پاسپورٹ جو کی 6 من تک بیلیڈ ہونا چیز ہے ایرائیبل ٹیٹ سے آپ کا اگر اول پاسپورٹ ہے اس پہ آپ کے بیزا لگی ہوئی ہے سٹیمپنگ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہو تو آپ کا پاسپورٹ ہو گیا 6 من تک بیلیڈ ہونا چیز ہے بیزا اپلیکیشن فارم جو کی آپ کو آن لائن ڈاؤنوڈ کرنا ہے ڈاؤنوڈ کرنے کا اچھا سر فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ کو اچھے سے پڑنا ہے تو آپ کی فوٹوگراث لگے گا 35 x 45 ام ہونا چیز ہے جو وائیڈ وائیگراؤنڈ ہونا چیز ہے کورنگ لیٹر آپ کو ایک دینا پڑے گا اس میں آپ کو ڈیٹیل دینا پڑے گا کہ آپ وہاں پر بزٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں کوئی کھومنے والی جگہ تو ہے نہیں تو اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو کیوں جانا چاہتے ہیں آپ کو ایسا کیا دیکھنا ہے کیا آپ کا پلان ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو لیبیا سے بوٹ کے ذریعے کافی آپ نے نیوز دیکھا ہوگا بوٹ کے ذریعے وہ اٹلی جا رہے تھے وہ کریس جا رہے تھے تو اس لیے لیبیا کی جو گورنمنٹ ہے بہت تھے سٹرکٹ ہے اور آپ کو بتانا پڑے گا ہے کہ آپ لیبیا کی کو جانا چاہتے ہو اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں ٹورس پیجا اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا جو پرپس ہے بزج کا وہ آپ کو بتانا پڑے گا اس کے بعد ایک انوٹیشن آپ کا لگے گا بینہ انوٹیشن کے آپ کو لیبیا کا ٹورس پیجا ملے گا ہی نہیں کسی بھی قیمت پہ تو سب سے ضروری ہے آپ کچھ بھی کر لو آپ کو بیجا نہیں ملے گا اگر آپ کے پاس انوٹیشن لیٹر ہے تو ہی آپ کو لیبیا کا ٹورس پیجا ملے گا اگر انوٹیشن لیٹر ہے وہ آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے وہ آپ کی جمداری لے رہا ہے تو آپ کو لیبیا کا بیجا ملے گا تو نوٹیشن لیٹر چیئے ایک سپانسر آپ کے پاس ہونا چیئے اس کا لیبین پاسپورٹ لگے گا وہ کہاں پر رہتا ہے اس کا رسیٹنسل ایڈرس جو ہے وہ بتائے گا نوٹیشن لیٹر دے گا اس نوٹیشن لیٹر میں سب کچھ اسے بتانا ہے کہ وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے اور یہ آپ کو کیوں گلانا چاہتا ہے یہ اپلیکنٹ جو ہے اس کا رشتہ کی اپلیکنٹ کو کیوں گلانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے آئی ڈی وروپ میں لیبین پاسپورٹ ہونا چیئے لیبین پاسپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی آپ کا لگا ہونا چیئے جو بھی آپ کا انوٹیشن دے گا جو آپ کا اسپانسر ہوگا وہ اپنا لیبین پاسپورٹ ضرور لگائے گا اور بینہ انوٹیشن لیٹر کے آپ کو بیجن نہیں ملے گا کسی بھی قیمت پہ سب سے ضروری ہے انوٹیشن لیٹر اسپانسر آپ کو دے اس میں سب کچھ بتائے کہ آپ وہاں پہ کہاں جاؤ گے کیا گھوم ہوگے کیا کرو گے اور آپ کا رستہ کیا ہے آپ وہاں جا جانا کیوں جاتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو بتانا پڑے گا پاکہ کورٹنٹر میں آپ بتاؤ گئے ہی اگر ٹکٹ انو نے مانگا ہے لیکن آپ کو اوریجنل لگانے کے روت نہیں ہے بیزہ اگر آپ کا ریفیوز ہو گیا تو پھر دکت ہو جائے گی اگر آپ کھولڈ ٹکٹ آپ لگا سکتے ہو میڈیکل سارٹ ویزہ دیکھیں تو جو بھی ریکنائز ان کے ایمبسی نے جس کو بھی میڈیکل کا ایجاملیکشن کرنے کے لیے میڈیکل سینٹر جن کو افروڈ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ جا کے میڈیکل کرا سکتے ہیں تو وہاں سے آپ کو میڈیکل کرانا پڑے گا تو اگر آپ لیبیا کا بیزہ اپلیکیشن کرتے ہو تو میڈیکل آپ کا ضرور لگے گا اور میڈیکل کے لیے آپ کو ان کی ویف سائیڈ پہ جاننا ہے وہاں پہ آپ کو چیک کرنا ہے یہ کون کون سے کون کون سے میڈیکل ہوسٹیٹرل ہیں جنہیں گورنمنٹ نے اپروڈ کیا ہے آپ وہاں سے جا کے آپ میڈیکل کرا سکتے ہیں لیبیا کا جو بیزہ پروسس ہے اس کو آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے بھی آپ لے سکتے ہیں کافی سارے ایجنٹ ہے لیبیا کے سٹیمپنگ آپ کرا سکتے ہیں یہ آپ خود ایمبسی میں جا کے آپ سٹیمپنگ کرا سکتے ہیں دوسرا جو بیزہ ان کا ہے وہ ہے ورک بیزہ بیزنس بیزہ تو اگر آپ کو ورک بیزہ لینا ہے پروسس سب کچھ سیم ہے ڈاکمنٹس تھوڑا سا انتر ہے اس میں ایک انتر ہے لیبیا کے ورک بیزہ میں اگر آپ کو لیبیا کا ورک بیزہ لینا ہے تو اس میں ہی پاسپورٹ آپ کا سکس من تک بیلٹ ہونا چاہیے فوٹو کاپی آپ کے پاسپورٹ کا لگے گا فرسٹ پیس اور لاسٹ پیس بیزہ اپلیکیشن فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بیلٹ ہونا چاہیے دو فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور پاسپورٹ صحیت فوٹوگراف آپ کا لگے گا بلو ورگراؤنڈ کا جب آپ ٹورس پیسہ لیتے ہیں تو اس کا جو بیلٹ رہتا ہے وائٹ رہتا ہے اور آپ جو ورک ویزہ اپلیکیشن کریں گے یا بزنس ویزہ اپلیکیشن کریں گے بزنس ویزہ اگر آپ اپلیکیشن کریں گے تو آپ کا جوٹو آپ کا لگے گا فوڈیگراؤف آپ کا لگے گا وہ بلو بے گراؤن میں رہے گا تو اگر آپ ٹوریز کرتے ہیں تو ویڈ بے گراؤن اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بلو بے گراؤن میں لگے گا کفرینگ لیٹر آپ کا رہے گا جو اپلیکٹ رہے گا اور لیٹر ہیڈ رہے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ وہاں کmap ہاں جاناanco کس بزنس کے لئے آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کونaserنز میں جا رہے ہیں اللہ کیا پرپس آپ کا وہاں پہ جانے کا یہ آپ کو بتانا پڑے گا دوسرا اگر آپ بزنس کے لیے زہار ہے تو ایک انوٹیشن لگے گا اسوسییٹ کا زو وہاں پہ آپ کو سانسر کر رہا ہے بزنس میٹنگ کے لیے یا پھر آپ وہاں بزنس پرپس کے لیے زہار ہو تو جو بھی آپ کو سپانسر کر رہا ہے اس کا انوٹیشن لیٹر لگے گا سب سے ضروری ہے اس کے بعد ایک اپرویل چاہیے آپ کو جو کی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ٹرپولی جو کی وہاں کی کیپیٹل ہے وہاں سے بزنس پرپس لیٹر آپ کو ملے گا اس کو آپ کو لگانا پڑے گا بیزا کیبل نمبر وہ بھی آپ کو لگانا پڑے گا جو کی وہاں سے ملے گا جو لوکل سپانسر ہے لیبیا میں وہ آپ کو دے گا تو بیزا کیبل نمبر جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس میں بھی سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے میڈیکل سارٹیفیکٹ میڈیکل سارٹیفیکٹ آپ کا جو آرائیز میڈیکل سینٹر ہیں اس میں جو آرابک ٹرانسلیٹ کر دیں ایسا نہیں کہ وہ انگلیس منہوں نے دے دیا آرابک ٹرانسلیٹ میں جو آرائیز میڈیکل سینٹر ہیں جو آرابک میں ٹرانسلیٹ کر کے دیں وہ اس پہ آپ کو جانا ہے وہاں سے آپ کو اپنا میڈیکل سارٹیفیکٹ آپ کو لینا ہے اور وہ آپ کو لگانا ہے تو فرمز اس طریقے سے آپ لیبیا کا بزنس بھی جا ورک بیزا اور لیبیا کا ٹورس بیزا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہو تو یہ کنٹری سیف نہیں ہے آپ یہاں نہیں جا سکتے بہت دکت ہے یہاں پر لیکن اگر آپ کو اپلیکیشن کرنا ہے کوئی ضروری کام ہے تو آپ اس طرح کیسے اپلیکیشن کر سکتے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ جو لیبیا کا جو ہائی کمیشن ہے کافی کچھ ہوگا جو میں اس ویڈیو میں نہ بتایا پایا ہوں دوسری لیے آپ کو پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے یہ ہے ایمبسی کا ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہو ڈی ون ابلک ٹونٹی سیبن بسند بیہار نیڈیلی اور ان کا فون نمبر یہ ہے اس فون نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں اس فون نمبر پہ آپ بات کرئے گا آپ کو سب کچھ پتا چلتا آئے گا ان کا جو آفیس آور ہے وہ ہے نائن ایم سے تھری پی ایم تو اس میں آپ جا سکتے ہو آپ بات کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ کو بیجا اپلکیشن کرنا ہے لیبیا کا آپ کو ویڈیو ہیل فل لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو ہیل فل لگے تو اس شنن کو لائک سر سکرائب درور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لیبائی ٹیک کیر دھانیوات دھائنگ کیو سو مچ